ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل حضرت اس میں ایک سوال بھی تھا کہ جو روح ہوتی ہے انسان کے اندر تو کیا روح جسم سے کمیونیکیٹ کرتی ہے کیا اس کو کوئی اشارے دیتی ہے کوئی سگنل فرام کرتی ہے کوئی رابطہ رہتا ہے اپنا جسم سے کہ جی کہ میں بیمار ہوں یا مجھے بھی میری بھی ضروریات ہیں کچھ یہ تو آپ نے بہت ہی ٹیکنیکل سوال کیا اچھا سوال کیا اور یہ حقیقت ہے بلکل صحیح ہے جب دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو چلے گی گاڑی کیسے جیسے میں نے بتایا دنیا میں اللہ نے روح کو سواری بنایا اور جسم کو سوار کیا ہے اب سواری اور سوار میں آپس میں کمیونیکیشن نہ ہو تو منظر پر کیسے پہنچیں گے تو یہ کمیونیکیشن دونوں کو ضروری ہے ہاں آخرت کے اندر اس کا اُلٹ ہو جائے گا کہ وہاں پر جسم کے اوپر روح کو سوار کیا جاتا ہے جسم حالانکہ وہاں کبر کے اندر ہے کسی کہ لیکن روح اس کے اوپر سوار ہوگی تو یہاں پر جو دنیا میں یہ سواری اور سوار کی کیفیت ہے جیسے سواری اور سوار کی کمیونیکیشن ہوتی ایسے ان دونوں کی بھی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جیسے دنیا میں سواری اب گھوڑا ہے گھوڑا اگر خوش ہے آپ سے تو کتنا اچھا دوڑے گا لیکن اگر آپ سے انٹاو ہے تو آپ کو کتنا تنگ کرے گا فطری بات بلکل اسی طریقے سے روح جب خوش ہوتی ہے تو آپ کو محسوس کراتی ہے آپ کے بدن پر اس کا اثر ہوتا ہے مثلا آپ کی روح خوش ہو گئی کوئی خوش ہی ملی یا آپ نے عبادت کی مثلا عبادت کر کے آپ نے کہا ما شاء اللہ میں نے آج پورا قرآن ختم کر لیا اب روح کو خوش ہی ملی نا آپ کے چہرے پر بھی لالی آ جائے گی آپ کے آنکھوں میں چباک آ جائے گی آپ پھولیں نہ سمائیں گے اور کہتا الحمدللہ اللہ نے آج قرآن پورا کرا دیے جار آج اللہ نے یہ روزہ رکھوا دیے تو دیکھو روح نے فورا سگنل دے دیا اور آپ کے جسم پر اس کے اثار ظاہر ہو گئے اور اگر روح کو تکلیف پہنچی اس تکلیف کا اظہار بھی جو جسم سے کرے گی وہ انسان کا جسم جب مضمن ہو جائے گا آپ نے کسی کا دل دکھایا اب اس کا احساس آپ کو ہو گیا اب آپ بلکم بھجئے دل کے ساتھ بیٹھیں کہ یار فلاں کہ میں دل دکھ گیا یار میں نے پتہ نہیں کیوں کہ دیا اس کو یار اس کو تکلیف ہوئی تو چہرے پہ فورا اس کے اثار آ جائیں گے تو روح فورا کمیلیٹ کرتی ہے روح خوش ہوتی ہے تو خوشی کے اثار آپ پر ظاہر کرتی ہے اور روح جو ہے ناراض ہوتی ہے تو اس کے اثار آپ پر ظاہر ہوتے ہیں یاد ہے کہ آپ جسم کو آپ پر رات پہنچاتے ہیں ماذا وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد روح کے اندر ایک نشات آ جاتا ہے تازگیہ آ جاتی ہے غسل کرتے ہیں آپ غسل جسم کو دیا ہے لیکن جسم کو جب غسل دیا تو خوش روح ہو گئی کیوں اور اس کا احساس آپ یوں کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں ایک جب فریشنس آ گئی غسل کرنے کے بعد نیا کپڑا پہنتے ہیں تو نیا کپڑا پہنتے ہیں آپ کے بدن پر ایک خاص راحت محسوس ہوتی ہے محلہ اتار کے کیونکہ آپ کے اس ایکٹ سے روح کو مزہ آیا تو روح نے آپ کو خوش کر دیا کیوں اس لئے کہ یہ طرح تازہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں حدیث میں آتا ہے اور ذاکر چیز جب انسان کے بدن سے لگتی ہے تو روح کو خوش کر دیتی ہے کیونکہ روح کی پیاس ذکر سے بوچھتی ہے اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا خبردار سن لو کان کھول کے کہ دنوں کا اتمنان روح کا سکونج ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہیں جیسے اللہ کے ذکر کے قریب ہوتی ہے تو روح خوش ہو جاتی ہے آپ کو بھی خوش کر دی اچھا اچھا یہ